آج میں آپ لوگ کے لئے ہاتھ اپوں کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ کہ بسکر ایک سکرب ہے جس کو آپ نے بنانا ہے گھر میں اور اس کو اپلائی کریں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہاتھ اپوں کا کلر کس طرح سے فیر ہوتا ہے نہ صرف فیر کرتا ہے یہ آپ کی ہاتھ اپوں کو بلکہ سافٹ بنانے کے لئے سموت بنانے کے لئے بہت اچھا ہے آپ نے کافی سارے اگر ریمیڈیز یوز کر چکے ہیں تو اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اگر آپ انسٹین ریسائلٹ چاہتے ہیں اور اس کو جو اپنے ہاتھ اپوں کو سافٹ اور سفود بنانا چاہتے ہیں سمبر میں بھی ونٹر میں بھی ہر سیزن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے براؤن شگر آسانی سے مل جاتی ہے مارکیٹ سے آپ کو ون ٹیبل سپون آپ نے براؤن شگر کا لینا ہے زیادہ کانٹری میں بنانا ہے تو زیادہ بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ نے آلی وائل یعنی کہ زیتون کا تل اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے اس میں میں وارڈی کا کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی برینڈ کا آلی وائل ہے تو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آلی وائل بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن لائٹنی کے لئے سکن کا کلر فیر کر کے نہ صرف آپ کی سکن کو سافٹ بناتا ہے بلکہ آپ کی جو سکن کے اوپر سپورس ہوتے ہیں دھبے ہوتے ہیں اکنی کے نشان ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں کیا آپ لوگ کو ریزلٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے کہ کیسے اس کا ریزلٹ ملتا ہے اسی طرح سے آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پاؤں کے اوپر اسی طرح سے آپ نے بلکل رب کر کے لگانا ہے اس کو مساج کرتے رہنا ہے یہ تھوڑا سا جو اسکرپ ٹائپ ہوتا ہے جو ہم نے اس میں بران شگر ایڈ کی ہے اور یہ آپ کی ڈیڈ سیلز کو آسانی سے ریموو کرتی ہے اس کے ساتھ آپ کے جو پھر سکین نکلتی ہے وہ لائٹن ہوتی ہے بریٹن ہوتی ہے اور آپ کی سکین سوفٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس میں آلیو آل ایڈ کیا ہے دیکھیں بالکل اسی طرح سے آپ نے مساج کرنا ہے اچھے سے جتنا ٹائم ہو سکے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی سکین کے جو سیلز دیرڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ریموو ہو رہے ہیں اور آپ کی سکین نیچے سے اچھی اور فیر نکل رہی ہے اس کے علاوہ باہر کام کرنے کی وجہ سے گھر میں کام کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ اپوں کے اوپر جو میل لگی ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے ڈارک نکلز ہوتے ہیں ان کیوں لائٹر بنانے کے لیے بہت اچھا ہے بلکل ایسے ہی آپ نے مساج کرنا ہے اور سب سے جو کامن کوسٹن آئے گا وہ ہوگا کہ ہم اس کو فیس اور نیک پر اپلائے کر سکتے ہیں بلکل آپ اس کو فیس پر بھی لگائیں نیک پر بھی لگائیں ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے رہے مساج کرنے کے بعد 15 مینر کے بعد آپ نے اس کو پھر واش کر لینا ہے سابون سے واش نہیں کرنا ہے ایسے ہی پہلے واش کر لیں پھر آپ نے ایک سے دو گھنٹے کے بعد سابون سے بھی اس کو واش کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دھوپ میں نہیں نکلنا کوشش کریں جب گھر بیٹھے ہو پھر آپ نے اس کو لگانا ہے پروپر فیس واش کر کے سابون سے سوب سے پھر آپ دھوپ میں جا سکتے ہو ڈیلی بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں یا پھر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ